دنیا کے ترقی آفتہ ممالک پیٹرل اور ڈیزل سے چلنے والی گاڑیوں کی بجائے ماحول دوست برکی گاڑیوں کے استعمال کو ترجید رہے ہیں گزشتہ کافی عرصے سے پاکستان میں بھی الیکٹرک گاڑییں چلانے کی پولیسی پر کام ہو رہا ہے تاہم پاکستان میں موٹر سائیکل اور رکشوں کی حد تک تو نیشنل الیکٹرک وہیکل پولیسی منظور ہو چکی ہے اور اس پر عمل درامت کی کوششیں بھی ہو رہی ہیں لیکن جب بعد چار پہیوں والی گاڑی کی ہوتی ہے تو معاملات سس روی کا شکار نظر آتی ہیں حکومتی حوصلہ حفظائی کے بعد الیکٹرک کار خریدنے والے ابتدائی سارفین کارے ملک میں درامت کرنے کے لیے کروڑوں روپے خرچ کر چکے ہیں لیکن ان گاڑی کو ریجسٹریشن کے لیے اداروں میں واضح ہدایات موجود نہیں سب سے بڑا مسئلہ ملک میں چارجنگ سٹیشنز کی قلط کا ہے ظاہر ہے کہ جب ملک میں چارجنگ سٹیشنز ہی موجود نہیں ہوں گے تو اس گاڑی کو استعمال کون کرے گا اس حوالے سے ایک سارف کا کہنا ہے کہ اگر مجھے اپنی الیکٹرک کار پر شہر سے باہر یعنی اسلامباد سے لاہور پشاور یا ایبٹ آباد جانا ہے تو یہ ممکن نہیں کیونکہ راستے میں چارجنگ پوائنٹس ہی موجود نہیں لہٰذا میں لمبے سفر کے لیے الیکٹرک کار پر بھروسہ نہیں کر سکتا الیکٹرک کار بنانے والی کمپنیوں کی اسوسییشن کا دعویٰ ہے کہ پاکستان میں گاڑیوں کے موجودہ کمپنیاں الیکٹرک گاڑیوں کے لیے مرات کے خلاف دباؤ ڈال رہی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ فیصلہ ہو جانے کے باوجود ملک بھر میں صرف گینے چونے چارجنگ سٹیشن ہی قائم کیے گئے ہیں الیکٹرک کارز اسوسییشن کا کہنا ہے کہ آپ فرض کریں کہ ایک ملک میں پیٹرل سٹیشنز ہی موجود نہ ہوں تو وہاں گاڑیاں کیسے چلیں گے یہی حال الیکٹرک گاڑیوں کا ہے جو چارجنگ سٹیشنز کی عدو موجودگی میں قابل استعمال ہی نہیں گاڑی چارج کرنے کے لیے سٹیشنز کی کمی کے علاوے ایک بڑا مسئلہ ان گاڑیوں کے ریجسٹریشن کا ہے عام حالات میں کار کی ریجسٹریشن کے لیے ایکسائز کے دفتر جانا پڑتا ہے کار کے انجن کے مطابق سالانہ یا تاہیات ٹوکن اور نمبر پلیٹ سمیت ریجسٹریشن کے لیے ایکسائز کے دفتر جاتا ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ گاڑی کتنے سی سی ہے یعنی اس کا انجن کتنے قوت پیدا کرتا ہے جبکہ الیکٹرک گاڑیوں میں انجن یا موون پارٹس نہیں ہوتے ان کے قوت یا ہارس پارک اتائیون بیٹری کے سائز اور مختلف پہلوں کے بنیاد پر لگایا جاتا ہے ان مالکان کا دعویٰ ہے کہ ایکسائز کے پاس الیکٹرک گاڑی کے ریجسٹریشن سے مطالق واضح ہدایات موجود نہ ہونے کی وجہ سے ہر فرد سے مختلف رکوں وصول کی جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مرات اور سہولیات ملنے کی بجائے ان سے زیادہ پیسے وصول کیے جا رہے ہیں جسے پاکستان میں الیکٹرک گاڑیوں کے خراجات کسی عام گاڑی سے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں اور عام آدمی کی پہنچ سے کافی دور ہو جاتی ہیں دوسری جانب آلوی سطح پر الیکٹرک گاڑی خریدنے والوں کو ٹیکس میں چھوٹ سمیت مختلف مرات دی جاتی ہیں جیسے ٹوکن ٹیکس سیلز ٹیکس یا کسٹم ڈیوٹی میں کمی وغیر اس کے علاوہ موٹر وے پر ان گاڑیوں سے کم پیسے لیے جاتے ہیں اور پارکنگ میں چارجنگ کی سہولت دی جاتی ہے لیکن پاکستان میں فی الحال ایسی کوئی سہولت موجود نہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا